سوئی راہ رد کرے سوئی رہنماں سوئی راہ رد کرے سوئی رہنماں وَتَعِذُّ مَنْتَشَو وَتَظُّلُّ مَنْتَشَو پسندل اکھن این بسندل کنن کی مجھے طرف ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جینتا جو اسان جو لیکچورہ ہے قربانی جا مسائل ہے انہوں پہ رہے ہوں اسان سورو ڈسکس کندھا لاؤں قربانی جے بارے میں جے کو اسان جو پہرین لیکچورت تھی چکو آئے قربانی ہی کا واجب عمل آئے سال میں ایک بھیرو عید العزاج موقع تے مسلمان صاحب حیثیت یعنی جنکہ سگہ ہو جے جنوات اترو پیسو ہو جے جے کو قربانی ایدین میں قربانی کرے سکے انہتے واجب آئے انہ میں کو نساب واضح بیان نکیو بیوا ہے مطلب تا جنوات اتری سگہ آئے تا ہوں آراما ساں آئے آسانی ساں قربانی کرے سکے دو انہتے واجب آئے حدیث شریف جا سکت الفاظ آئے ہیں تا اوئی آسان جے عید گان جے ویجو بھی نہ بھٹکن یعنی اوئی آسان جے عید گان جے ویجو بھی نہ چن جنواتے اترولا ساں یہ مال آئے دولت دنی آئے جو ہوں آسانی ساں قربانی کرے سکن دا پر پوئے بھو قربانی نہ تھاکن اگر دنیا میں ساں کتنا ہی معاملات کیا ہوں دو انہوں میں کونوں کو کہیں جو کر دی آئے انہیں ساں بھو ساں کہیں تے بھی واجبی نہ تھی دی قربانی یہ نہ ہے جے کو سمجھے دو ماں کرز وٹھی آسانی ساں لائے سکن دو یا آسانی ساں ماں قربانی کرے سکن دو مجھے گھر میں کابی تکلیف نہیں دی قربانی جے کرے تو انہوں نے تے قربانی واجبہ ہے جے کو قربانی جی نہیں ہے تک کرے تو انہوں کے گھر جے تے چندر ڈسنوں میں مٹھی قربانی کہنا تایں مطلب تے چندر ڈسنوں میں مٹھی ایدن نماز اکھ میں پو قربانی کہنا تایں لہین تاریکتایں یا یارین تاریکتایں یا بارین تاریکتایں پانجا ہتھن جاننے ہیں جسم جاوار جاں متھے جایاں ڈاڑھی جاوار مطلب تے جسم میں کاشے پانا کے الگ نا ہے کہنی اگر جے کریں کہیں واٹ سائے بہت سید نا ہو جے جنگے سگ نا ہے اوہ بھی ایوہ ملکان دو یعنی چندر ڈسنوں میں مٹھی ایدن جی نماز پانے تایں انہیں سوال چے تو تے گھر میں کربانی کیر کرے یا گھر میں کربانی کین تے واجبہ ہے ہکا فیملی تے ہکا قربانی واجبہ ہے ہنے فیملی ساکھتا چاہوں فیملی ہکا شادی شدہ اے انہوں نے جا بار ہے وہ ہکا فیملی میں شمار تھا جیکنے گھر میں بل شادی شدہ فیملی ہو رہا ہوں تے انہوں نے سائے بہت سید ہیتا ہے یعنی اتری سگ ہے تو وہ کربانی کرے سکندہ تو وہ بخ کربانی کندہ ہے مثال تور ہکا پییا ٹرے پھٹر تا سوئے انہوں نے ہکا جی شادی تھیل ہے ہنے یہ تھی وہیں فیملی ہوں جنہیں شادی تھیل ہے وہ ایک الگ فیملی ہے جو کو والد صاحب آئے وہ ایک الگ فیملی ہے جیکنہ باران جی شادی نائے تھیل ہے وہ پانے والد صاحب ساہوں ہوں منت سے لکا ہیں ڈھیک ہونے جے والد صاحب جی فیملی تھی وہی قربانی کندہ این بے اونے جے پوٹر جی فیملی تھی وہی الگ کندہ پر مسئلو ایوروبیا چیز دو جے کریں گھر میں سب بھائی باتی کمائن تھا ایتری سا گھنون کے آہے تہو آسانی نا قربانیوں کرے سگندہ تہو الگ بھی کرے سگندہ جترہ باتی کمائن تھا چھو تو قربانی مطلب ہے پانچی پیاری شے قربان کرن سبق مدھی کا پیاری شے جنہیں حضر ابراہیم علیہ السلام جن پانچے پوٹر ہے حضر اسماعیل علیہ السلام جن کے قربان کرن لے جلا 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 تیار کیا ایڈی طریقے ساں قربانی میں بے اساں کے سبق مدھی کا پیارو جانور کوشش یہاں ہو جیتا ہے مانو پان پالے چھو انہاں کے احساس ہون دو جے کچھ جانور پان مانو پالے ہوا گھر میں انہاں کے زباہ کرن ایک شے کے تاں پالے ہو ایک سال بس سال اٹری سال لانگے پالے ہو پانچے اچھن ساں زباہ کیوں یہ اصل تقوی ہے یہ اصل قربانی ہے پانچے پیاری شے کے قربان کرن اصلی قربانی دیا ہے قربانی جو اصل جگہ احمیتہ ہے وہاں بے پلیل جانور ہوں جے پلیل سگھرو مضبوط جانور ہوں جے نکے یہ ڈبرو جانور ہوں جے کہیں ایسا بھی حضر ایوب انساری اکھوں پوچھو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن جے زمانے میں قربانی کیاں کئی ہوئندی ہوئی انہیں جواب نہ ہوتا ہے پانچے اللہ علیہ وسلم جن جے زمانے میں ہر ایک شخص ہکا کھان دانے طرف ہوں ہکا ہی قربانی کندہ ہوا وہاں جے گھرے طرف ہوں ہی قربانی شامل تھیں دی ہوئی ہانے آسان سوال پہ دا تھے تو تجیکنے کو فائرین میں رہے تو بائرین ملکہ میں رہے تو وہ کیے قربانی کرے جیکنے وہ تے پیسہ موک لے تو چاہنے جی قربانی تھی وین دی بلکل نہ جی تے قربانی تھی ہے ملکہ میں ہوتے رہے تو اہیتے تین ساگا ہوں جن یہ ٹرائی ایدہ جی قربانی آ رہے دیاں ہوں جن تر تدہیں انہا جی قربانی تھی اندھی بطلب تر جے کریں ہوتے ایدہ پیرینڈیاں اہیتے بھی پیرینڈیاں تو انہا جی تے قربانی کئی وین دی جے کریں ہوتے ایدہ بیو جی ہاں اہیتے ایک دو پیرینڈیاں تب بھی تھی وین دی پر جے کریں ہوتے اگے ہوتے ایدہ تھی یا اہیتے ایدہ نا ہے تا اساں ہانے ہوتے انہا جی قربانی تھی نہ سا کر سکتے جے ساں ایساں جی ایدہ چھے ملکہ تین ساگا ہوں جن گھر جن بیو جن ترہو جنیاں اہیتے بھی دا ہے ہوتے بھی ٹرینڈیاں جی دا جاں بیو جن جی دا گھران دی تو آپ کا گھر سکتے ہو جن ت чуд دن کی ملکہ میں تر جی در اہیتے چھے اساں ہاتے ایتے ایدہ نا تھی یا جی ملک میں ایت تھی تردت آ ماہ کے امن작وںazed 온 اے ایتے ہیں ایتے خواہہ تلان اللہ او Deswegen تردت ہوتے قربانی کر سک د smiling اور ایک اہم مسئل اس ایک ٹھانی اس ٹھان آیاں تا والدین کو جانور بٹھی نان پو او چنان ہیساں پوٹرے ترفاں ہاں ہیساں یعنی ترفاں ہاں ہیساں ننڈے پوٹرے ترفاں ہاں وہاں ننڈے پوٹرے ترفاں دخنی قربانی واجب جے کا آہے وہاں تھی ویندی پر تاہاں 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 تے جے کا واجب آہے وہاں رہ جی ویندی تاہاں کے پانچی الگ کرنی پاندی چھو تو املا جو دارو مدار نیت انتے آہے ہاں تاہاں جننے نیتاں کیوں تاہاں مجھے پوٹرے ترفاں ہاں تو تاہاں تاہاں رہ جی او نا چھو صاحب نصاب تاہاں ہاں دھریا فرد زمیندار تاہاں ہاں تاہاں تے واجب آہے انہاں شیئے تھوڑو خیال رکھی ہو جے جے کن تاہاں پوٹرے جلائے کیوں تاہاں تاہاں آگے پانچ بھی رکھانی پاندی جہاں پا کوربانی کیوں ترے کوربانی کیوں یہ ایک اہم مسل ہو آئے انہاں تے تھوڑو فکر کرن گھور جی ہاں چاہاں دہاں کیران جانوران جی کوربانی جائد آئے حدیث میں کچھ جانور واضح کیا بھی آئے جے میں گھٹو ریڈھ بکری گاؤں گاؤں کیا سمجھے تھی پہی چھوٹر گاؤں میں کیا سکرے حلال جانوران میں شمار کیوں تہاں جے کرے میں یہاں سان کوربان کا یویندو آئے باکہ وہ جانور واضح حدیث میں موجود آئے ہیں یہ جانور واضح آئے ہیں یعنی حلال جانور یہ جانور ہوں جن بے زبان جانوران جی کوربانی کیا واجب آئے ہاں چوندہ انہاں جی عمر کتری ہوں جی انہاں میں افضل آتا ودھ میں ودھ اومیر ہوں جی جتروں کرے سے گو ودھی گوار ہوں جی تا پہترہ یہ سفہ سانڈ ہو جانور گولے ہوں یاں بے سگ ہو جانور گولے ہوں یہ نہ ہوں جی انہاں میں اچھے دو گھٹو گھٹ میں گھٹ چھین میں ان کو مثی ہوں جی چھوٹر حضر ابراہیم علیہ السلام واضح بھی گھٹو آئے ہوئے تا گھٹو افضل آئے جن جے کرے انہاں جی گھٹ میں گھٹ چھین میں ان کو مثی ہوں جی بکری یاں بکر یہ جانور پدھا انہوں میں مزاکر ایمونس بھئی شمارہ ہیں تا بھئی تاں قربانیں کری سبو تھا بکری سال اکھو مثی ہوں جی گاؤں بین سال اکھو مثی ہوں جن این اوٹھ پنجان سال ان کو مثی ہوں جی مطلب تا ہے گھٹو شمائن ان کو مثی ہوں جی بکری سال مکمل ہوں جی انہاں بھی وضیق ہوں جی افضلہ بہترہ این گاؤں بس سال مکمل ٹرے میں ہی لے این اوٹھ پنجان سال مکمل تھی وزن انہاں وضیق ہوں جی کوہر جنا ہے وضیق ہوں جی سبرو جانور ہوں جی پلیال جانور ہوں جی وضیق افضلہ ہوں جی تو قربانی شیئی پیاری شیئی نہ لگا تو پیاری شیطان قربان کیوں جیتری تاں کی پیاری ہوں جی جیتری عزیز ہوں جی جیتری جانور مضبوط ہوں جی جیتری پلیال ہوں جی جیہ میں وضیق گوشت ہوں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود آئے جنہاں مفاوم آئیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن اٹھا ہے گاؤں میں ستہ ستہ مسلمان کے شارق فرمائیو یعنی ہک اٹھا میں یا گاؤں میں ستہ بھائیوارتی سگندہ قربانی جا بھائیوارتی سگندہ ستہ حصے دارتی سگندہ انہوں گھٹ بھی کر سگندہ ہکو بھی کر سگندہ بھائیوارتی سگندہ منا دھا بھائیوارتی سگندہ قربانی جے صاحب سامن آنے چاہوں دھا اے بھائیوارتی سگندہ قربانی کابلے قبول نہ اے بھائیوارتی سگندہ حضیت مفاوم آئیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہوتا ہے ہنن کس من جے قربانی سگندہ کانو جانو جانو منڈو جانو بیمار لچار جانو صفحان دبرو جانو جہاں میں گوشت صفحہ نہ ہوں جہاں صفحہ مریلہ ایڈن جانوران جی قربانی کا سطح منا ہے ایڈن جانوران جی قربانی قبول ہی نہیں ہے مطلب جانوران میں کوئی ایپ ڈسو یا کنچیریل ڈسو ہلنا میں لچارا ہے ہلی نتو سگے صفحہ سستا بیمارا انہیں جانوران جی قربانی قابلے قبول نہ ہے ایڈن چین جو پر ایک ہمڑوں خیال کا ہی نہیں کافی کتاب نے موجود آئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کنہ کپل سنگھ بھگل جانوران جی قربانی ایک ہوں سکت منہ فرمائے ہوئے یہ مراد آتا ہے کوئی بھی جانوران کے ایپ ڈسو کنہ کپل ہوں جی سنگھ بھگل ہوں جی جنگ بھگل ہوں جی کانوں ہوں جی اندھو ہوں جی یہاں کوتا ہے ظاہریہ میں کوئی ایپ زاہر تھے تو یہاں بیمار ہوں جی لچار ہوں جی یہاں حلیہ نے توسکے صفحہ بے سکتا ہے جی میں گوشت آیا جی سو صفحہ نہ ہیں صفحہ گھٹا نجے برابرہ گوشت یہاں صفحہ نہ ڈھو جانورا اندھو جانوران کے قربان کہنا ہوں نبی صحیح سکت منہ فرمائے ہوئے ہیں ہاں نے بیو مسئل ہوئا تب قربانی جانور بھٹھی ہے چوندہ آساں انہوں نے کہاں پو اے بھٹھی تو کافی دفعہ مانگو جانور بھٹھی جنہان قربانی جی لائے قربانی اڈیان میں انہوں نے کچھ اے بھٹھی پہندو آئے انہوں نے چھا حکم آئے انہوں نے یہ حکم آئے تا ترین سے کھاں ودھی کا جے کریں اے بھٹھ نہ ہو جی بطلب تا یہ کوئی عزو جہیں عزوے کھاں کے دھکو لگوا یا کچھ تھی ہوا تا وہ ترین سے کھاں ودھی کا ڈیمیج نہ ہو جی یہ احتیاط کرنوا بھائی کافی کتابان میں چھے دو تجھے کریں خریدہ کنگ پو خریدہ کنگ پو اے بھائیو آئے تا وہ انہوں نے جی کوربانی تھی وین دی پر فکر جے کتابان میں چھے دو ترین سے کھاں ودھی کا اے بھٹھ نہ ہو جی ترین ہوئی سو مطلب تا جہیں عزوے کھے مصادو جنگ بھگیا تا جنگ جو ترین ہوئی سو لسو حلیس گی دی اکھا اکھے جی نظر کتری کم کریستی ترین ہوئی سو کم کریستی ترین سن کھاں ترین سن کھاں ودھی کا اے بھٹھ نہ ہو جی ترین سن کھاں ودھی کا اے بھٹھ نہ ہو جی جی کنگ وڈ جی دو پیدہ ترین سن کھاں ودھی کا وڈ ہوا یا گھٹ وڈ ہوا ترین سن کھاں ودھی کا اے بھٹھ نہ ہو جی انہیں شیئے سوڑو خیال رکھے ہوا اور اب یہ سوال جی دو چھاں خسی جانوارا کے قربان کرے سکھ جی دو حدیث میں جی کے لفظ و بیان کیا ہوئے آئین اے بن جاں انہیں میں خسی اے بنائے بھی ظاہر کی ہوئے جی کرے خسی جانوارا جی قربان نے کئی بن دیا ہے پر ہکڑی روایت میں لے تھی پہی تا ہے جی کرے کا مجبوری اچھی بنائے تا ہے جانوارا کے خسی کرے سے گو تھا کوئی مجبوری واضح نہ ہے یہ ضروری بھی نہ ہے تاں قربانی جی کرے خسی کیوں یہ بھی ضروری نہ ہے اچھا انڈا اکثر ہی ہو کہ انہیں قربانی جی کرے جانوارا کے خسی کیوں یہ بھی ضروری نہ ہے ہروں بھروں خسی انہوں کے لفظ و باقی انہیں خسی آئے انہیں جی قربانی تھی و اندھی پر اہلیت شیعت میں انہیں خسی جانوارا جی قربانی جائز نہ ہے باقی بن فکرن میں قربانی تھی و اندھیا پر بہتر آدھر انہیں ایک خسی نکی ہو گنی چھو تو وہ بھیک عزیز نے تکلیف جانوارا کے لینے تھی بنے پی جانوارا کے بھی تکلیف جانوارا کے لینے تھی بہتر آدھر انہیں خسی کرنا ہروں بھروں بہتر آدھر ملنا ہے سورے نساہ میں شیطان چاہے تو ماں کڑا 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 کما کندوں جے میں شیطان چاہے تو ماں خودا جی کھلکتا کے بگاڑنے کوشش کندوں سورے نساہ میں شیطان چاہے تو ماں ضرور ہونا کے حکم دیندوں تا جانوارا جاک کرنا چیریو اے خودا جی تکلیف جانوارا کے بگاڑیو انہوں میں یہ واضح تھے تو خودا جی تکلیف جانوارا کے بگاڑیو یہ نہ کرے کربانی جے مسلن میں کاتھے بھی نہایاں لکھے ہو بھی ہوتا ہے جانوارا کے خسی کرنا چیریو بہتر آدھر خسی نہ کرنا چیریو کافی مانوں پٹرے پہنے لالت جے کرے جانوارا کے خسی کرنایاں تا جیئے وہ سگو رہے پر خودا جی کھلکتا کے بگاڑنے کو جی خودا جہاں شیخ ہے جہاں شیخ ہے جہاں طریقے در تکلیف کایاں انہ کے بگاڑنے کو بڑو گناہ ہو آئے مجبوری میں جائز ہے پر ہرو بھرو آسان کے یہ بہتر آمل نہ ہے امام احمد بن حمد فرمائن دھاتا ہے کسی جانوارا جی کربانی ماں سمجھا دو قبول تھی ویندی ہنن بے افضل نبیان کیوا ہنن جائز قبول تھی ویندی منا کو علا مقام نبیان کیوا ہے انہ چاہاں دا کربانی جو وقت کروا قربانی اید نماز اکھوں پیریاں ناہیں کہنی یہ واضح رہے تا اید نماز پیریاں پوہ قربانی کہنی آئے حدیث شریف مفوام بچی دو تا حدود صلی اللہ علیہ وسلم جان فرمائے ہوتا ہے جہاں اید نماز اکھوں پیریاں قربانی کہیں انہاں پانچے پانچے گھریاں لائے قربانی کہیں این جہاں اید نماز اکھوں پوہ زباہ کہو یعنی قربانی کہیں انہاں جی قربانی مکمل قربانی آئے این ہوا مسلمان انہاں جی طریقے واری قربانی آئے حدیث شریف مفوام ملے دو تا اید نماز اکھوں پوہ قربانی ناہیں کہنی اید نماز پڑھی کرے پوہ قربانی کہنی آئے اگر جہاں nya کو اید نماز اکھوں پیریاں قربانی کرے تھو انہاں جاں حکوم آئے تعالی تا کہ وہ قربانی بھی بحرکند ہو پر جہاں رہے کے انہاں کوتھ میں اید نماز نتی تھے ویجے کے انہاں لوگین شریف مکمل میں اید نماز نہ تھی انہاں نماز حکوم آئیتا وہ یہ قربانی کرے سے گھندہ اس طرح مرادتیا کہ یہیہ لمسے مق wichtig ہیں precisa نماز سے کبھیل رکھنا اجت chem een عل mistakes لشیں جائیں جیسے دzoga نمازر ب albo zwei پر مossip تقریبا تاکیم دا ہ raids عطاس شریف ا lag unорот مس毒نا را المجال فرمای جان ہر شاہ تے احسان کرنے جو حکم فرمائے واہ ہے تہاں کرے جنہیں تاہاں زباہ کئے ہوتا ہے سٹھے نموزہ زباہ کئے ہوتا ہے پانچ چھوڑیاں کھے تیز کرے جانور رکھے آرام پہچائے ہوتا ہے مطلب تا جانور رکھے تکڑ میں زباہ کرنے واہ ہے یہ نکہ مری چھوڑیاں استعمال کرنے واہ یہ نہ ہے ہنہ میں افضل آئے تے قربانی مانون پانا کرے تے ودی کا بہتر آئے مانون جے کو جانور پالین دو آئے پچان مانگور پالین دو آئے انہیں شیخ ہیں پیاری شیخ ہیں مانون جے پانا قربان کرنے دو حچہ سامنے کے زباہ کرنے دو دل میں محبت اظہار پیشتھیں دو محبت این تکازاؤں پیشتھیں دیو یہ اصل تکوہ یہ ہے اصل قربانی یہ ہے جنہیں پانا شیخ ہے زباہ کرنے دو انہ کے احساس جاگن دو قربانی جو وجود اتنوں ظاہر تھی دو اے چھوڑی تیز کرنے دو اے چھوڑی کھے انہیں جانور سامنے بھی تیز نہ کرنے دو تا جیئے متا ہوں جانور حراس تھی کہ سائٹ سے کرنے دو اے جانور جا پیر بدلان اے کابتلا دے مہو کرنے دو چھوڑی تیز ہلائنے دو انہیں مل سجی مونڈی الگ نا ہے کہنے جانہیں مونڈی الگ تھی وید مکرو تھی انہوں اس پینل کاڑتا ہے انہیں اگے کٹنے دو چھوڑنے ساج رگون جے کے انہیں جانہیں سینس پجائیں تھیوں اے رگون اگیوں کٹنی انہیں نلخور کٹنے دو مطلب پوئی کھلائیں تھوڑو جو گوشے پکڑو جو بچن دو او چھڑنے دو جانہیں رگون کٹنے دو پوڑنے کے فیلنگ سنویں ختم تھی انہیں جانہیں یہ سانجھوں کہ انہوں نے رگون کٹنے دو پوڑنے کے تکلیف محسوس نہیں دیا انہوں کے آرام میں لندوا پر جانہیں رگ رہ جیویں دیا انہوں نے تکلیف ہتھی سینس ساری کا رگ رہ جیویں دیا جانہیں کرے مونڈی الگ بھی نہیں این ایڈے طریقے دانہ ایڈے طریقے دانہ سنوات مناس جانہیں رتو مکمل نکری بنی اگر جانہیں کہ انہوں نے بیماری وغیرہ ہوندی انہوں رتو مکمل نکری بنی این ایڈے طریقے دانہ این ایڈے طریقے دانہ جانہیں تکلیف بنائے انہوں نے جھٹکے ساں بنائے کےڑوں انہوں نے جھٹکے ساں بنائے کےڑوں چھوڑی تیز ہوں انہوں نے گردان کٹنے سینس ساری رگنتیں کٹنے قرآن مجید میں اشارت آئے جانہیں تاہاں جانور قربان انہوں نے تیلال نولو پڑھو انہوں نے تکبیر پہنی آ جمال زباہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہاں پڑھن واجب آئے جہاں کوئی آنی وانی نہ تو پڑی تاہ وہ جانور حرام میں شمار تھی دو آہاں پر جہاں بھولا میں رہ جی وائی بھولا میں نہ پڑی آتاہ وہ جائز آئے پر جانی وانی نہ چھلی ہو نہیں یہ کہ حدیث ہم ملے تھی جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائن تھا انہوں نے جانور اکے مکرو سمجھو بھین دو جینکہ قبلہ اے رکھ مہو کرے زباہ نکی ہوئے ہندی یعنی قبلہ اے رکھ کرن بے افضل آہے جیکن قبلہ اے رکھ یعنی کابت اللہ دے مہو کرے جانور اکے زباہ نکی ہوئے ہندو تو وہ مکروہ میں شمار تھی دو انہیں چینجو سانگے اتیات کرنو خوچی پر قربانی تھی وین دی مکروہ چینجو پر قربانی تھی وین دی پر بہتر آدھا سان انہیں چینجو مدد نظر رکھی کرے قربانی کئے ہوئے ہندو چیز قربانی نالوئی پیارین چینجو قربان کرن میں آئے قربانی یہ طریقہ مکت اسر قربانی جانور ایجو جنگو مدھن قربانی کئے ہوئے ہندو کابت لادے مہو کرن کوشش کرے جب وہ قربانی کندڑ آئے یا جب وہ قربانی کرے تا وہ پانہ کرے جے کہنے پانہ نہ تو کرے سکے چھوریے میں ہتھو ہو جے تا بذہی کے افضل آئے جہاں بیوکن دو وہ قربانی تھی وین دی پر افضل آئے تا پانہ کرے این چھوری تیز ہلائی ہو جنے این قربانی کہنا وقت یعنی زباہ کہنا وقت تکبیر پڑھن بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھن ہوا یہ جہاں کہنے ریجی دو ہنے گھروجی دو ہنے تا قربانی تھی وین دی واجبہ اللہ نالو مطلب اللہ نالو مطلب ہنے گھروجی قربانی کی دا یہ فرمال کیند آئے ہنے گھروجی قربانی یہ فرمال چھوٹا اللہ نالو دو خوچے ڈھوڑو احتیاط ہونے گو چی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی قربانی جو باقی واقعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن بچ چٹہ کبرہ گھٹا گھرائے کرے قربان کیا جن کے پیرن پانچ پیرن مبارکتان نے پیرن کے پیرن تے لتا رکھی آئے زمینے دے لیٹا آئے کرے بسم اللہ اللہ اکبر جا کلمات پڑھی کرے قربان کیا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چھوڑی تیز کرائی اے جنہیں زبہ جو اراد ہوکا ہوتا ہے خداوند کریم جی حضور میں دعا کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ ہنے کی قبول فرما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف ہوں اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف ہوں یعنی پورے گھرے طرف ہوں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف ہوں بے مال کا قبول فرما ہے جہاں میں ہاں ترمیدی اے ابو دعود میں ایک واضح حدیث موجود آئے جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیں دھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی طرف ہوں ہے کو گھٹو قربان کیا ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال ہوا ہے ہی کو پانجلہ اے اے ے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جلال ہے کافی علماء چونہ آئندہ مرتضے جلالہ بے قربانی کریں جی تھی پر کوئج انہیں ترات کا اس قنع ہے جو کوفات کرے ہو جن ہیں انہیں جلالہ قربانی ہیں صد کو لئی سے گوڈا بیک کش رے دی سے گوڈا صد کو خراد کریں گوڈا میتہ جلالہ بے قربانی کریں جی تھی مئی تک یہ ترنش ہے جو ودی کے سواب ملن دو آئے ہکر نیک اولاد دنیا میں کہا انہوں نے نیک اولاد آئے نیک کا مکرہ دیتا ہے انہوں نے یہ سواب بے مئی تک ملن دو آئے بہو علم جیگال ہے جے کہ انہوں نے زندگی میں کیوں کیونکہ علم جیگال کئی انہوں نے بے کئی بے ٹرینگ کئی وہ علم جاری رہو انہوں نے یہ سواب جاری رہن دو ٹرینگ صدقہ ہے جاریہ جے کہ انہوں نے زندگی میں کیوں اڑو عمل کے ہیں جے کو اجتا ہے انہوں جو ہلے تو کام مردد چھا رہے ہیں کہیں مسکینے گھر ٹھا رہے ہیں مطلب تھا اڑو کو کم کے ہیں جے کو اجتا ہے انہوں جو ہلے تو صدقہ ہے جاریہ یہ ٹرینگ وائد کم آئے جہاں جو سواب مئی تک ملن دو رہے تو اسانج یہ ہر عمل جو سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملن دو آئے چھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن شد ہر نیک عمل جو ضرع ہو بڑیں لائے اڑیرد جو اساں قربانی کیا ہوں تھا انہوں جو عجور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملن دو آئے جی کہیں اساں نیک اولاد آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ملن دو آئے ہیں انہیں جو سواب آسان جو والدین کے ملن دو آئے آنے چوندہ اکی کو سعی بخاری مہدی سے موجود آئے تا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہوتا ہے جنہیں چھوکرو جمعے تا ہے انہیں جو اکی کو کیوں یعنی انہیں طرفوں قربانی کیوں خون بہائیو بار پانجے اکی کے جیوز گروی ہوں دو آئے ستیں دیں اکی کو کرنے سنت آئے ستیں دیں انہیں جو اکی کو کیوں انہیں وار رکھوڑیو انہیں نالو رکھو یہ ستیں دیں اکیوں کرنے ہوتا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے ہوتا ہے چھوکری طرفوں بکرا قربان کیوں انہیں چھوکری طرفوں ہکڑو بکرو قربان کیوں یعنی اکی کے میں جنہیں پٹرا آئے تھا پہ جاندار بکرو یا بکری انہیں ودی کا افضل آئے تھا کہ وہ مزکر ہوں جی یعنی بکر ہوں جی چھوکر ہو آئے تو انہیں جلائے بکر قربان کیا بجن انہیں چھوکری آئے تو انہیں جلائے ہکو بکر قربان کیوں بجن پر جنہیں والدین کے سگھ نہ آئے تا وہ بات میں بے اکی کو کرے سگن تھا یا مانوں پانجے کو پانے بھی کرے سگے تھو چھوکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پانجے اکی کو نبو تک ہوں باد میں کیوں ہوئے انہیں مہو یہ ظاہر تھے تو یہاں جہے جا والدین انہیں اکی کو نہ کرے سگیا ہیں وہ باد میں بھی کرے سگے تھو پانے کرے سگے تھو وہ بھی کرے سگے تھو یہاں والدین باد میں کرے سگن تھا چھوکر بار اکی کے جو ایواز گھر بھی ہوں دو آئے یعنی یہ اکی کے سمجھ سدکو بھی آئے پانے جان سدکو قربانی اللہ تعالیٰ کے وضعی کا محبوب آئے یعنی جانور جی رہت تو وہاں ہیں زبہ کا ہیں وہ خدا تعالیٰ وڑ انہیں جو مقام خدا تعالیٰ وڑ تمام آلہ ہے آنے چوندہ قربانی آدین قربانی ایڈین میں روزو سکت منہ آئے روزو سکت منہ آئے یہ کھین پینہ ایڈین قربانی ایڈین میں ائید ایڈین میں ایڈین میں ایڈین فطر ایڈالعزا آئے ایڈالعزا ہم پہنیاں بڑی ہیں یعنی ایڈالعزا ٹریڈ ہیں آئے ایڈالفطر آئے ایڈین میں ایڈین میں ایڈین میں روزو سکت منہ آئے یہ کھینہ پینہ دیا ہے آئے یہ ہمیں تشریق جنگی چیو بیندوائے کھینہ پینہ دیا ہے یہ خدا تعالیٰ طرفوں انام آئے کھاو پیو حضرت عبداللہ بن عمر فرمائے دن تھا تا ہے قربانی ایڈوارے دیاں ہم پہ بڑی آئے یعنی ایک ایڈوارو باقی بھر ٹوٹل ٹریڈ ہی ہیں انہیں ٹرین ڈینین جے اندر تاں قربانی کرے سب ہو دا ودی کے افضل آئے تاں ایڈوارے دیاں کھئو باقی بیندیاں میں بھی ہوئے ہیں یعنی ٹرین ڈینین جے اندر اندر کہنی آئے انہوں سے پہریاں بھی بہتا ہوں کا علی کرم اللہ وزہ جانا فرمائن تھا تا ہے کرونی جا ہے رہی یا ری ایم باہی ہیں این افضل پیروں میں آئی ہیں یعنی ادھار اوڈی ہیں افضل کے اہم کرونے کے آئی ہیں کربانی جا ہے سا کربانی جا ہے قربانی جا ہے سا کئی آئیں ایک been جلائب جو میسکی ننجلا ہے ان ٹریوں مٹرن مٹرن جار دو سنجل آئے قرآن شریف میں ارشاد آئے سورت الحج میں ارشاد آئے جنہیں حج جی قربانی کھائے ہو تا پانہ کھاؤ محتاج جنہیں گریب انگے کھارایا انہوں میں یوں واضح سید ہو تا اچانگے ٹرے ساکنن پانہ بھی کھائنو آ گریب محتاجن کے بھی کھرائنو آ مٹر مٹرن کے بھی کھرائنو آ منا ٹرے ساکنن ایک اب یہ حدیث ہے میں چاہ دو انہ سال انہ سال انہ لائکے میں کہد ساری پائی ہے جہاں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو یہ گوش ٹرنڈین کو وضحیٰ نہ کھاؤ یعنی ٹرنڈین جے اندر اندر کمپیٹ کے ہو یعنی پانہ بھی کھاؤ پہنگے کھارایا وہ یہ کہد ساری جو دور بے سال اسابن پانہ سالہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کھاؤ آرز کھائی ہوتا ہے یا رسول اللہ کوئن سال تا ترنڈین کو وضحیٰ نہ کھاؤ چاہ ہنہ سال بھی یہ کیاں انہ سال پانہ سالہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمای ہوتا ہے نہ ہنہ سال پانہ بھی کھاؤ گریبن مسکین ان کے کھارایا ہے این پانہ مائٹرن کے کھارایا ہے این زکھیرو بھی کھاؤ ہنہ ممراہ دتا ہے تاں کے ترادیم بھی کھائی سگو تھا ہنہ ممکسد یہاں مٹھی سگو ہوتا ہے جہاں ایسا ہوتا ہے کہ ان الائکے میں ملک میں کیج ساری اچھی دی بنے لکار پیدا سیدھو سگے لکار پیدا سیدھو بنے تا اساں وہ گوشت گریبن مسکین ان کے کھاؤں تھا پانہ مٹھو رکھی سگو تھا منا پانجلہ سگو تھا تجینے لکار گھٹ تھی بیا بھی کھائی سگو باقی آم اساں ٹرے بھانگا کندا ہے یہ کو پانجلہ ہے بیو گریبن لائے مسکین ان لائے ٹرےوں میٹر مائٹر یار دوسن جلائے اور بیو مسئلہ چاہے دو اکثر اسامٹ بہرادیہ میں یہ تصور کیوں ہیں دو ایدھے دین میں روزو ہوں دو یہاں واضح حدیث موجود آئے ایدھے دین میں روزو آہے ہیں وہ کچھو نان جساں نماز پڑی چاں تیساں نکھائن پیانے گھر چاں تیساں روزو آہ روزو سبوخوں بیند شامس جلانتا ہوں دو یہاں آئے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایدھے دین میں روزو کھالی پیٹھ بیندہ ہویا اور ایدھے دین میں روزو پڑی کرے وافسٹی دے کچھو نا کچھ کھائیں دا ہوں پر افزار انہیں گوشتا نائشتوں کئی ہوگا جے کو کوربانی جو گوشتا ہے جے کارے ساجور تھیتیتے جے کارے ساجور نتیتے ٹھیک کھائی سبو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھو نا کچھو کھائیں دا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن وافسٹی دے کھائیں دا ہوں کوشش یہ ہوں دیتے کربانی جو گوشت کھائیں دے انہیں کریں ایدھے دین کو روزو ہوں دو روزو کو تصور نا ہے ایدھے دین کو روزو آہین ہانے چی تو کھل جو مسلو جے جانوری کوربان کیوں ہیں تو انہیں چی کھل سادکو کرنیا یا کھیرا تا کہنیا اگر پانچے ضرورت میں آہی تا پان بے رکھی سکے تو اگر مسلو ٹھرانو آ یا کائیڑی شے ضرورت میں آہی تا پان بے رکھی سکے تو یا کھل اجرد تور کاس سائی اک نتی دائی سکجی کاس سائی اکے الگ اجرد کھل اجرد نا ہے حضرت علی کرملہ وجہ جان فرمائن تھا تا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جان موٹے ڈوٹی رکھی ہوئی تا ہے کوربانی ہیں اگر انہیں اٹھان جے نگرانی کے آہیں اے کوربانی ہیں اوپوئے جے کہ رسہ اے پالان اے جاں جاں کو بے اس سامان ہون سام گھڑ ہون دوا ہے انہیں جو سدکو کہیاں اے کاسہ یہ کہ الگ اجرد جاں اگر بے اس سامان لجے دو چھا کوربانی جو گوشت گیر مسلمان کے بکھارایا سکتے دو انہیں دے کافین جا اے ترازہ بھی آئیں کہ چندہ کھارایا کہ چندہ کھارایا قرآن مجید میں ارشاد آئیتا ہے جنہیں کوربانی کرے چھلیو تا ہے انہ میں پانا بکھاؤ گریب اے موتاج ان کے بکھارایا پوجہ کرے سامان کی گریب موتاج گیر مسلمان بھی آئیں تو انہیں کھارایاں جنہیں چھوٹہ ہنے آئے تکریم آمو وادیاں نہ آئے تکہ مسلمان کے کھارایاں گیر مسلمان کے کھارایاں انہ میں آتا ہے کہ گریب موتاج کھارایاں تاکہ کھارایاں بے اس سامان سامان جا مجید میں ہرشیں آن لائن تھی جائے چھا آن لائن کوربانی بھی جائزہ ہے آن لائن جا مطلب آئے آپ کو بیوک تاہیے قربانی کھارایاں کھارایاں دیکھ رہے کتابان میں پیرین یہی شایب بیان کیا لائے دیکھ رہے تاہاں کیاں بے الائے کیا میں یہاں کے بی جگہ تھی کیاں کے وکیل کرے قربانی کرایاں تاہاں کرے سے گودا آن لائن بھی تاہاں وکیل کھارایاں انہیں فارم کھارایاں اونہ کے پیرمنٹ کھارایاں انہوں نے ایسا کہ واضح تھے تو آن لائن قربانی بھی کابلے کبول تھے چھوٹا ہوتے تاں جو وکیل ہوں تو تاں ہی نمائن دگی کندو اے وکیل ہوتے بھروسو کرنے ہوں تو ہاں چھوٹا ہم لہن دارم دار نیتن دے آئے یہاں ایڈو کو تاں جو بھروسے اور مانگو آئے جیسے تاں یقین آئے انہ کے چاہیے کہ تاں قربانی کرائے سکو تھا ایڈی ایڈی تاں جو باہر ملک مان رہے دو وہ پاکستان میں قربانی کرائے دو انہاں گھرہوار آئے دے پاکستان میں آئے جانکہ یار دوستہ کے فون کر چاہیے تو مہنے ترمہ قربانی کر منا ہو انہاں تو تو وکیل دو کرے وکیل کرے کرے قربانی کرائے دو تاں یہاں قربانی بھی جائز آئے ماں سمجھان دو تقریباً قربانی جاں مسئلہ بیان تھی چکا ہے جے کرنے میں کہاں گلتی وغیرہ تھی ہو جائے خدا وان کریم تاں یہاں کہ معاف فرمائے دو تاں گا لیوں سمجھے میں آئے ہوں جیوں اگر کوئی بھی کہیں گے سوال وغیرہ ہوں جائے دو کمنٹ میں سوال پچھی سکو تھا شالت خدا تلاں تاں یہاں گے سراط المستقیمت حلائے ہدایت نصیب فرمائے آئے فرائض صحیح طریقے سے انجام کرنے جی توفیق ادا فرمائے یعنی قربانی ایڈین میں تاں ایسان جی خدا وان کریم بخشش فرمائے یائی ربخ اندوائے یعنی صحیح سمجھتا فرمائے دوان میں یاد رکھنا السلام علیکم